موسیقی انشاءاللہ و تعالیٰ اسی بابت اسی سے متعلق چند باتیں آپ و طرح پر گوشت گزار کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں انشاء فرمائے وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمين کہ اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے صرف رحمت بنا کرنے چاہتے ہیں جب ہم نے سارے جہانوں پر رحمت کھایا اور ان پر اپنا رحمت کرنا چاہا تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دے جاہتے ہیں اس آیت کریمہ سے یہ بات بادہ ہے کہ سرکار کا ہمارے لنیان آنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس رمیل پر پیدا کیا جانے کا مقصد صرف رحمت ہے اور انسانوں کو رحمت کس طرح سے مل سکتی تھی کیونکہ انسان تو خود ایک عقل رکھنے والے مخلوق ہیں ارادہ رکھنے والے مخلوق ہیں دوسروں کی طرح نہیں ہے ایک پتھر ہوتا ہے کہ وہ جہان ڈال دیا جائے وہی پڑا رہتا ہے ایک درخت ہوتا ہے جھاڑ ہوتا ہے اس کو جہان لگا دیا جائے وہی پر لگا رہتا ہے مگر انسان تو ایسا نہیں ہوتا انسان کی تو اپنی عقل ہے وہ اپنی مرسی سے جہاں چاہا بیٹھتا جہاں سے چاہا ہٹ جاتا اٹ جاتا جو چاہا کہتا اور جو چاہا نہیں کہتا جو اس کو ٹھیک لگے وہ کرتا ہے اور جو اسے ٹھیک نہیں لگا وہ نہیں کرتا انسان کے پاس اپنی عقل ہے اپنی عقل کے علاوہ اپنا خود کا ارادہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت انسان کے لیے کس طرح ممکن کی ہے اس طرح سے اخابیت شریفہ اور آیات کریمہ ہم بڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات پر اس طرح سے رحمت فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہی باقی کائنات کو بنایا اس طرح سے رحمت دیا لیکن کیا یہ انسان کے لیے کافی تھی نہیں انسان کے لیے کافی نہیں انسان اپنے دماغ سے کام کرتے والا مخلوق خود کا اپنا ارادہ رکھتا ہے اچھا کروں گا ملت کروں گا نیک کام کروں گا ملت کام کروں گا میں اپنی مرزے سے جی ہوں گا جی مائی لائف مائی رول بہت موچوں پروں کی سٹیٹس پر پڑھ رہا ہوں میری زندگی میرے حصول اچھا ٹھیک ہے سب کے اپنے حصول ہیں سب کے اپنے زندگی ہیں یہ جو انسان ہے جس میں ہر انسان کو خود پر فخر ہے خود پر پراؤڈ ہے بلکہ ایگو ہے غرور ہے ایرمینس ہے میں سہی میں اچھا میرے مقابل میں کوئی کچھ نہیں جو میں سوچتا ہوں وہ سہی میں جو بولا وہی سہی یہ انسان کے لیے رحمت سرگار کی کس طرح سے ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو انسانوں کے لیے بھی کامل رحمت بنایا وہ اس طرح سے بنایا کہ ہن ارشاد فروایا کہ اے انسان تو جو بھی کرتا ہے اس میں چاہتا کیا تو چاہتا ہے خود کے لیے سمون تو چاہتا ہے خود کے لیے عزت تو چاہتا ہے خود کے لیے دولت تو چاہتا ہے خود کے لیے ریسپیکٹ تو خود کے لیے کیا چاہتا ہے صحت تو انسان کیا چاہیے آپ کو مرے کو اچھی حل چاہیے کیا چاہیے مجھے اچھے نالک چاہیے مجھے اچھے عزت چاہیے مجھے اچھا نباز چاہیے مجھے اچھا لائف سٹائل چاہیے مجھے اچھے رشتے چاہیے مجھے اچھے دوست چاہیے کیا چاہتا ہے انسان اس کی منصی ہے اپنے دماغ سے پیس لے لے گا پر کیوں لے رہا ہے پیس لا تاکہ خود پر پراؤڈ پی کرے تاکہ اپنے منت کو سکوت کیوں کرتے ہیں نوجوان یہ سارے کچھ کھیل رہا ہے گاڑی چلاتے چلاتے ایک ٹیل پر گاڑی چلا رہا ہے سگرٹ پی رہا ہے زردے کھا رہا ہے کوئی معادلہ نشے میں پڑا ہوا ہے کوئی پیسہ کمارا آ رہا ہے کوئی پیسہ چھنا رہا ہے کیوں کر رہے ہیں ہر ایک کی طلب ایک چیز ہے کہ مجھے خوشی ملے مجھے سکون ملے اتنا پیسہ آ گیا میں اتنا پیسہ آ گیا میں اتنا پیسہ آ گیا یہ جو مند کو ساتسفیکشن چاہیے دل کو سکون چاہیے اس کے لئے یہ دل دماغ اور جسم کام کرتے رہتا تاکہ یہاں سکون محسوس ہوں یہاں جب خوشی ملتی ہے تو بلتا ہے انسان آپ یہ میرا ڈالویٹ اچھیم ہو سکون چاہیے خوشی چاہیے اس کے لئے وہ چلتا ہے ہلتا ہے کام کرتا رہے وہ جھاڑوں کی طرح ایک جگہ کڑا رہنے والا نہیں وہ پتھروں کی طرح ایک طرف پڑا رہنے والا نہیں وہ چاند سورت جو ہلتے رہتے ہیں لیکن اپنی بھزی سے نہیں جو سائنٹیفکل ان کی لائن بنی دی ہے سولہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بس اسی لائن میں چلتے ہیں اس سے ہٹ نہیں سکتے ہیں نہیں انسان جب چاہا جہاں چاہا ہٹ سکتا ہے وہ خود کے بیس میں لے گا ایسے انسان کے لئے اللہ دبارہ کا و تعالی یہ رشاد فرمایا ہو کہ اے انسانوں ہم نے اپنے نبی کو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر دے جا تو یہ سرکار تم لوگ کے لئے بھی رحمت ہے یہ میرا نبی جو آیا ہے وہ اے انسان تیرے لئے کی رحمت ہے کیا چاہیے تجھے اچھی چیز چاہیے وَيُحِلُّ لَهُمُ طَيِّبَاتِ یہ نبی تجھے اچھا دے گا ہر لقصان سے بچنا چاہتے ہیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَائِمُ بُوری چیزوں سے یہ میرا نبی تم کو بچا دے گا میں نے رحمت للعالمین بنا کر دے جا نہیں نہیں وہ اب مجھے تکلیفوں میں اور پینکشنوں اور پریشانیوں میں نہیں پڑھنا ہے وَيَبْعُ عَنْهُمْ يَسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ہر مصیبت سے یہ نبی تم کو بچا لے گا یا اللہ تو پھر کرنا کیا پڑھے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا یہ جتنے بھی عربی بورٹس پڑھنا ہو تو اب تک وہ سارے کے سارے قرآن کریم کی آیتیں ریفرنسز دینے میں ٹائم زیادہ ہوتا ہے ریفرنسز کی طرف نہیں جا رہے اللہ دمارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے اخسان لائف گزارنے کے لیے تجھ کو اگر سب سے بہترین رول روڈل چاہیے آئیڈیل چاہیے تو دی بیسٹ آئیڈیل تمہارے لیے ہمارا بھیجا ہوا رسول ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حرور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ زندگی سے جو لوگ باقف رہتے ہیں جو لوگ ان کی زندگی پڑھتے ہیں جو لوگ ان کی زندگی کو اپناتے ہیں میں آپ کو یہ بات جس چیز پر کہیں میں لکھ کر دے سکتا ہوں وہی لوگ سکون میں رہتے ہیں نہیں ہے سکون میں جو ایک لافر میں کمانیاں نہیں ہے سکون میں جو کروڑ دمالیاں لاکھ کروڑ دمالیاں وہ بھی سکون میں نہیں ہے وہ ابھی سکون کی تلاش میں ہے اور یہ کرویاں تو سکون مل جاتا اور وہ سکون مل جاتا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چھالیاں چپائے تو سکون ملتا پانک کرائے تو سکون ملتا پھر بھی نہیں ملتا تو پھر اس کے بعد زردہ اٹ کرتے ہیں تو پھر بھی نہیں ملتا سکون تو پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں نشے کی طرف چلے جاتے ہیں جو لوگ نشاہ کرتے ہیں وہ لوگ بھی اپنے لائم میں سمور میں نہیں ہیں کبھی پیسے کا نشاہ ہوتا ہے کبھی ڈرنس کا نشاہ ہوتا ہے کبھی عورت کا نشاہ ہوتا ہے کبھی پاور کا نشاہ ہوتا ہے لوگوں یہ سب نشے ہیں اور جو پاور میں ہیں ان بھی سمور میں نہیں ہیں جو نشاہ لیابا ہے ان بھی سمور میں نہیں ہیں پیسے مارا بھی سمور میں نہیں کوئی ہوش نہیں ہے بیٹے نوجوانوں بزرگوں اور دوستوں سنی یہ بات سنو بزرگوں سے کیا کہنا یون سے میری زیادہ تر بات ہے یہ بات زیادہ میں رکھ لو کہ آپ جس راستے سے جو آپ کا دھماغ کہہ رہا ہے جو آپ کے پیچھے مسوس سے آپ کا نفس کہہ رہا ہے یہ کر لو مزا جائے گا وہ کر لو سکون مل جائے گا دیکھتے ہیں تھوڑی دیل کا ایک الیوشن رہتا ہے ایک خان خیالی رہتے گی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کھیلنے سے بہت مزا آئے گا تھوڑی دیل کی بھی ایک نشہ جیسا مزا جڑتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے پھر پیچھے کی باتیں لیتی ہے اور آرام نہیں مل گا اچھا کھانے میں سکون ملے گا یہ کھایا وہ کھایا فوٹو لے لے کر سوشل میڈیا پر ڈالا لوگوں کو بتا بتا کر لوگ کھایا اور بولا اور بتایا اس کے پر کیا پھر سکون ختم ہو گیا نہیں کچھ اور کھائیں گے کچھ اور مزے گا آپ کو بریانی نہیں مندی چاہیے مندی نہیں کبزہ چاہیے کبزہ نہیں بنا چاہیے ختم نہیں ہو رہا ہے سکون نہیں مل رہا ہے پھر دل پر چیند ہے پھر دماغہ منطرب ہے پھر جسم خوشی کی طلاج میں ہے تجھے خوشی ملے گی رسول اللہ کی اتباع میں تجھے درے دل کو اتمنان ملے گا رسول اللہ کی اتباع میں کہ ان سے بہترین اس کائنات میں کوئی روڈ موڈل نہیں ہے تو سونا چاہتا ہے تو رسول اللہ جیسا سوئے ویسا سونے کی کوشید کر جی تو کھانا چاہتا ہے تو رسول اللہ جس طرح سے کھاتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے کھایا کر تو باگ کرنا چاہتا ہے جس طرح سے سرکار پڑیا کرتے تھے اس طرح سے ہیا کر تو اپنے دوستوں سے فیملی سے دیل کرتا ہے ان کے ساتھ رہتا اٹھتا بیٹھتا کھاتا تیرا بیہیوئر جب رسول اللہ کی بیہیوئر کا تابع ہوگا وہ جیسا اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے تھے جب تو اپنی فیملیز کے ساتھ اس طرح سے رہے گا تو دیکھنا دور تیری فیملی خوش رہی گی بعض لوگوں تو درا کے رکھنا سب سینہ رہتا بعض لوگوں نے نہیں محبت پاٹنا چاہیے بڑھ صحیح رہتا کچھ لوگوں نے نہیں گھر والوں کو کیا چاہیے بھی ٹائم پہ پیسہ دے تو انہوں خوش رہتے میرے پاشا نہ بیسے سے فیملیز جڑے رہتے ہیں نہ عمر محبت دینے سے جڑے رہتے ہیں نہ غصے اور ٹاکنے اور درانے سے جڑے رہتے ہیں وہ اگر جڑے رہتے ہیں کہ کوئی طریقہ کار ہے تو سرکار کی زندگی پڑھو سرکار اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسے رہتے تھے سرکار اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا رہتے تھے سرکار اپنے نوازے اور اپنے بھتیجے اور اپنے بھائی اور اپنے قزن اپنے چچا اور دیگر جو کیا کہتے ہیں چچے رہے ہوئے لنگیال کے اور لنگیال کے رشتہ داروں کے ساتھ سرکار کیسا رہتے تھے ویسا رہ کے دیکھ پوری فرم نہیں چھڑ جائے گی شلال سیکھنا ابو بکر صدیق عبی اللہ تعالیٰ کون ہے تصور اللہ کی دوست ہے بچپن کے جان دے کے لیے تیار کھڑے تھے کیوں کھڑے تھے آپ کا دوست دیتا ہے جان آپ کے لیے باتیں کرتا ہے باتیں کرتا ہے صرف آپ کا دوست یہ جو پانچ ہزار دس ہزار دوست فیس بک اور انسٹیگرام پہ ہوتے ہیں اور سرک پہ جو آپ کے پچیس دوست گرلی محلہ اور کالیج کی ملا کے پچیس چالیس دوست ہوتے ہیں ایک پریشانی آپ کے اوپر ٹوٹے گی سب چھوڑ کے چھلے جائیں گے اور اگر ساتھ دیں گے بھی تو زیادہ تر برے کاموں کے ساتھ دیں گے آپ کو اگر اچھا ساتھی چاہیے کہ آپ کے ساتھ دوست بھی ہو جو آپ کے ہر اچھے کام میں ساتھ دیں آپ کے ساتھ سیریس بھی ہو مزاق بھی کریں کھیلیں بھی سوت اور دکھ ہر دفت آپ کے بازوں اگر کھڑا رہنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ویسے ہو جاؤ جیسا بچمند سے رسول اللہ اپنے دوستوں کے ساتھ رہا گئے اللہ تبارہ کو تعالیٰ پڑھوارا بچوں اللہ تعالیٰ ہم کو بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ ہم کیسے چل سکتے ہیں اور اس نے کہا اس نے کہا ہے اگر تم کو صحیح چلنا آئے تو یہ ایک رول موڈل میں تم کو دی رہا ہوں میں اپنا رسول بچا رہا ہوں اللہ تعالیٰ چاہتا بھرشتوں کو مسلم کر کے جو چاہا وہ کام ہم سے دے سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ بھرشتوں کو نہیں دے جا کیونکہ بھرشتے ہمارے جیسا کھاتے نہیں ان کو بھوک نہیں لگتی ان کو نیم نہیں آتی اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ہی ایک خاتم الانبیاء اور پوری کائنات کا سنور اور رحبت بنا کر بھیجا فرمایا دیکھو تم انسان ہے یہ بھی انسان ہے یہ ایسا انسان ہے کہ اس جیسا کوئی انسان نہیں ہے مگر یہ کھاتا ہے یہ پیتا ہے یہ سوتا ہے یہ رشتے کرتا ہے اس کو پسینہ آتا ہے یہ تھکتا ہے یہ رات کو کیا کہتے ہیں میری عبارت کا بس یہ اس کی زندگی دیکھو میں اپنے محبوب کو تم کو بتا رہا ہوں کسی انسان کے بارے میں پوری کائنات میں جب سے انسانیت بنی ہے آج تک کسی انسان کے بارے میں اتنا نہیں لکھا گیا جتنا ہمارے آقا سر پر کائنات صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائم کے بارے میں نہیں بڑھ گیا کیسا کپڑا پیندے تھے ہاتھ اٹھاتے تھے تو عملیاں کتنا کلیلی رہتی تھی پلٹھاتے تھے تو کیسا پلٹھاتے تھے اشارہ کرتے تو کیسا پلٹھتے اتنی لائم ٹیٹیل ہے اور افسوس کی بات ہے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم خود اپنے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باب رکھتے ہیں آج ہم کو اپنے سرکار کے بارے میں نہیں معلوم ہیں اور ہم اپنے سرکار سے اتنا الیٹریٹ ہو گئے جاری ہو گئے ہم اپنے دین بھل گئے ہم اپنا مقصد بھل گئے ہم کیوں کوئی ایک چھچورہ فلمسکار ہوتا ہے اس کی لائف کے بارے میں معلوم رہتا ایک پھلاڑی ہوتا ہے جس کی کھیل سے ہم کو دو پیسے کا پائے گا نہیں ہوتا ہے جی مگر اس کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں ایک لیڈر ہوتا ہے جو سب خود کی کمائی کر رہا ہوتا ہے باقی دنیا کو دھوکہ دے کر اس کی لائف کے بارے میں ہم جانتے ہیں مگر جس کی لائف جانتے سے ہمارے لائف صدر سکتی ہے جو ہمارے لیے صرف ہمارے لیے آیا ہے جس کے رون سے جنت بنی ہو اس کو اس زمین پر رہنے کی کیا ضرورت ہے جس کے آگے جبرائیل اور مکائیل اور باقی سارے مرشتے ہاتھ بن کر کھڑے ہوتے ہو وہ سرگار کو ہمارے درمیان بیٹھ کر بھوک اور بیاس اور تکلیفی سائنے کی کیا ضرورت تھی مگر انہوں نے سہا ہے انہوں نے بھوک بھی دیکھا ہے بیاس بھی دیکھا ہے تکلیف بھی دیکھا ہے ہجرت بھی دیکھا ہے تاکہ ہم یہ نہ کہے کہ ہم اگر پریشانی میں آگئے تو کیا کرے ہر چیز کا موڈل ہر چیز کا ایکزامپل ہر چیز میں لائف کے ہر حصے کا گائیڈنس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہم کو دیا اور افسوس یہ ہے کہ یہ نبی جس کے ہم غلام ہیں یہ نبی جس کے ہم امت ہی ہے جن کے ہم فالور ہونے کا تابع کرتے ہیں ان نبی کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے ہم اس چیز کو اپنے دیگر حیر مسلم بھائیوں تک پہنچانا تھا یہ کام ہم کو کرنا چاہیے تھا پہنچانا تو دور ہم حد نہیں جانتے کوئی چاہل گستاخ اور مطمیز اٹھتا ہے اور کہتا ہے مسلمانوں کے نبی تو ایسا تھے غلط تھے غلط تھے غلط تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے والے تھے سرکار غصے والے تھے اللہ اکبر اسلام کو انہوں نے دلوار سے پھیلایا انہا للہ وانہا علیہ راجعہ کیا نہیں ہے جانتا مذہب کو طاقت سے بائی فورس ایمپلیمنٹ کرنا یہ کیا نہیں ہے اس کو ٹیرنزم کہتے ہیں ٹیرنزم اتنی بڑی گالی اتنا گلڈا عمل آج دیکھر مذہب والے کہہ رہے ہیں کہ اسلام ٹیرنزم سے پھیلا ہے تلوار سے پھیلا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیکھائے ہم جواب بھی نہیں لیے سک رہے ہوں کیوں ہم اپنے نبی کے بارے میں پڑے نہیں ہم اپنے نبی کے بارے میں پڑے نہیں من تلق السلاخ افاق وآبنون اگر کوئی حملہ کرنے آئے اور تمہاری جان لینا چاہے اور لڑائی چالوں ہو گئی اور بیچ لڑائی میں بیچ وار میں اگر وہ ہتیار کہہ کے کہا دیا کہ میں نے لڑوں میں سرندر کر رہا ہوں فہو آمین سلکار فرمائے اس کو سیکیورٹی دینا اس کے لائف کو بچانا مسلمان پر لازم ہے وار میں جنگ میں تھی دشمن ہے مارنے آیا تھا لیکن اگر لڑائی کے دوران ہتیار رکھ دیا تو سلکار فرمائے پھر نہیں مانتا جو سخمی ہو گیا لڑنے کے قابل نہیں جنگ میں اس کو بھی چھوڑ دینا پر پڑے جو قوم اکیس سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون کرنے اور قتل کرنے کے لئے کوشش کھتے رہی سرکار کے رشتہ داروں کا انہوں نے قتل کیا سرکار کے صحابہ کا انہوں نے قتل کیا مسلمانوں کا مان لوٹا اکیس سال کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ہتیار نہیں اب ہاں ہتیار نہیں اٹھاتے مان کر دو ایک ہی جملے میں سرکار فرمائے اب ابو فانتو بکتولہ با جو مان کر دیا تم سب آزا یہ سرکار کے اوپر ڈوپ کہہ رہے ہیں کہ دہلگتی سے اسلام پھیلا اور ہمارا مسلمان موجوان جب یہ سوشل میڈیا پر دیکھتا ہے جب یہ دینی کے اوپر اس طرح کے بیانات سنتا ہے تو اس سے میں آکے بھڑنے والے جو اعزام لگاتے سرکار کے اوپر اس سے میں آکے ان کو گالی دے دیتا ہے توبہ توبہ گالی دینا اسلام میں چائز ہے ابو جہل گالی دیتا تھا کہ سرکار پلٹ کر کبھی گالی دیئے کہ صحابے کرام گالی دیئے ہم سرکار کا اگر دباع کرنا چاہے سرکار کی طرف سرکار کا اسلام کا ڈیفنز پھی اگر کرنا چاہے تو ابو جہل کی طریقے سے کر رہے ابو لحم کے طریقے سے کر رہے یہ طریقہ ہے کہ سرکار نے یہ سکایا سرکار نے علم سکایا سرکار نے حکمت سکایا سرکار نے کردار سکایا سرکار نے اخلاق سکایا مگر کیا کریں گے ہم خود نہیں پڑے ہم خود نہیں پڑے لوگوں اللہ تبارہ و تعالی ہم سے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم تو سب سے بہترین امت بنایا ہے کیوں مولا کیوں سب سے ہم بہترین امت ہیں بس ہم پیدا ہوگئے ہیں مچے نہیں نہیں بابا اس کے کچھ شرائط ہے کیونکہ تم یہ کرتے ہو کیا کرتے ہو تقمرون بالمعروف کیونکہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو کیسا حکم دیتے ہیں حکم دینا ہوتے ہیں پھر ٹھڑا یہ کرو یہ نکو عمل سے جب مشرقین مکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے چالیس ساتھ ساتھ میں تھے مکہ میں سرکار چالیس ساتھ ساتھ میں تھے اس کے بعد مقوبت کا اعلام کیے لا الہ الا اللہ کی طرف بلائے قرآن کی طرف اسلام کی طرف دوکھوں بلائے لوگ اٹھ کر سوال کیے اے محمد ہم آپ کو سچا کیسے مانیں کیا آپ سچ کہہ رہے کیا ثبوت ہے آپ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا اقل فرماتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَقَدْ لَوِدْدُوْفِيكُمْ عَمْرًا مِنْ قَبْلِهِ اَبَلَا دَعْبِيُوْتِ آقل نہیں ہے تمہارے کو اس لئے چالیس سال سے تو تمہارے دربیاں ہونا چالیس سال میں کیا کبھی میں نے جھوٹ گا چالیس سال میں کبھی میں کسی کو مارا چالیس سال میں کسی ایک کا روپیا میں باقی ہوں چالیس سال میں میری زندگی میں کوئی غلطی نظر آئی دنگ رہ گئے مشرقینِ وقت کے بعد جواب لینا ماننے والے کلمہ پڑھ لیے نہیں ماننے والے لا جواب ہو کے میدان چھوڑ دیئے لیکن ثبوت کیا تھا تلیل کیا تھی بھلائی کی طرف بلانا اور بڑائی سے روکنے کا تلیل کا کیا تھا کردار تھا کردار تھا آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی درشک کرتی اور بہت اخلافی نہیں سکھائے ہمارے نبی امن سکھائے ہیں اچھے اخلاف سکھائے ہیں جو لوگ سرکار کے خلاف ہوتے ہیں وہ فلانے ہیں فلانے ہیں فلانے ہیں گالیاں دیتے ہیں لڑنے جھگڑنے جاتے ہیں نہیں نہیں میرے محترم بزرگو اور دوستو جب جب ہم اس طرح کے غلطی کرتے ہیں تو ان کی بات ثابت ہوتے جاتی جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت کردی سکھاتا اسلام عورت پر ظلم سکھاتا جتنا زیادہ رحم و کرم عورت کو رحمت اسلام سے ملی سرکار سے جتنی رحمت عورت کو ملی ہے کسی کو نہیں ملی کسی کو نہیں ملی سرکار آنے سے پہلے تو عورت کو کوئی بات کرنے ووٹ دینے کا حق نہیں تھا عورت کو ووٹ دینے کا حق سرکار دلائے ہیں یہ بات کیا تھا میں بہت زمداری سے کہہ رہا ہوں عورت کو ووٹ دینے کا رائٹ سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلائے نمبر ای پوری دنیا میں عورت کو براست نہیں کی تھی باپ مرنے کے بعد پیسہ صرف بیٹوں میں بڑھتا تھا عورتوں کو نہیں کیتا تھا بیٹیوں کو کوئی حصہ نہیں سرکار ہے جو بیٹیوں کو حصہ دلائے عورت کو شادی کرنے سے پہلے پوچھنے کا سسٹم پوری دنیا میں کہیں پر بھی نہیں تھا بس باپ فیصلہ کر دیا بڑا بھائی فیصلہ کر دیا بس وہاں رشتہ ہو جائے گا چاہے تجھے پسند ہے پسند نہیں ہے زندگی خوش گزرتی زندگی جہانم بن جاتی مر جاتی مر جاتی مر جا مگر عورت کو باپ کرنے کا احتیار نہیں ہے عورت کی بردی کے بغیر شادی نہیں ہوگی یہ سسٹم سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے عطا کیا ہے جی سمجھ رہے آپ پا بیوی کو حق جو ملے گا وہ سرکار دیئے پوری دنیا کے سسٹم کے اندر کہیں پر بھی یہ نظام نہیں تھا کہ شوہر یا باپ جو ہے اپنے بیٹی یا اپنے بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ہے بیوی کو مارنا منع ہے کہ سرکار نہیں یہ سسٹم نہیں ہے صحابہ اقراض کرنے لگے اور لوگ کہنے لگے بیویاں کنٹرول جتا ہے کبھی کبھی مارنا پڑتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر باپ انتہار کو پہنچ جائے اور مارنا لازمی ہی ہو جائے تو نمبر ایک چہرے پہ نہیں مارنا اور نمبر دو جسم پہ کہیں پر بھی مار رہے تو لگڑی سے نہیں مارنا کوئی اور چیز نہیں صرف ہاتھ سے مارنا صرف ہاتھ سے بھی اتنا مارنا کہ اگر نشان آیا تو تو گناکار ہے نشان بھی نہیں آیا اتنا مارنے کی جائے بس اس سے آگے نہیں عورتوں کو مارنا بین کتما ہی انسان کیا عورت کے اوپر اور آج ہمارے نبی پر اتنا لگایا جا رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ تو اسلام میں بڑا سلم ہوتا ہے بڑا سلم ہوتا ہے سمجھنے ہری بات بے ہجاب بے پردہ آدھے نباس میں مارکن کے اندر عورت کو بیچا جاتا تھا عرب میں بھی ہندوستان میں بھی یورپ میں بھی امریکہ میں بھی اور اب افریقیہ کے اندر پوری دنیا کے اندر عورتوں کو مارکن میں آگے کپڑے پہنا کر بیچا جاتا تھا عورت کو مکمل لباس بیننے کا رائٹ سر پہ سے بڑھنے کا رائٹ اور اپنے جسم چھپانے کا رائٹ سمجھنے محمد الرسول اللہ نے کیا پوری سٹریپورڈی جیئے کسی لیے نہیں کیا ہے ہم کو معلوم ہے ہم کو بند نہیں معلوم میرے محترم گزروں اور دوستو آج یہاں میرا آنے کا اور مجھ کو بلائے جانے کا مقصد ہی یہ بھی ہے میں آپ کو کھر ذہن کو کھوڑنا چاہتا ہوں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جو راستے میں سکون ہے جو راستے میں امن ہے جو راستے میں مزہ ہے جو راستے میں خوشی ہے وہ راستہ صرف رسول اللہ کا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ آ رہے یہ راستہ پڑنا پڑے گا کہ ہمارے سرکار عورتوں کے ساتھ کیسا جیتے مردوں کے ساتھ کیسا جیتے بچوں کے ساتھ کیسا رہتے دشمنوں کے ساتھ سرکار کا کیا بھی یہ گیا رونا کس طرح سے سرکار ایگریمنٹ کرتے کس طرح سے سرکار سزا دیتے یہ سب سیننے کی ضرورت ہے پڑھنے کی ضرورت ہے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ تم پر لازم ہے کہ یہ چیز اپنے غیر مسلم بھائیوں تک پہنچاؤ آج ان کے اندر نفت سیاستان تو اپنے گیم کھیل رہے ہیں ہندو مسلم لڑا کر سکھ عیسائی لڑا کر مذہب کی بنیاد پر لڑا کر وہ تو اپنے ووڈوں کی روٹی سیکھتے رہیں گے وہ تو اپنے مزے کرتے رہیں گے سیٹوں پر بیٹھ کر مزے کریں گے لیکن عام جنتہ دیکھئے مسلمان بھی اچھے ہیں ہندو بھی اچھے ہیں یہ نفرت ہے یہ سیاسی دانت میں نام رہی ہے ہم کو نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے سرکار نے نفرت نہیں ٹھکایا کرنے کی کیا ضرورت ہے کرنے کی یہ چیز ضرورت ہے کہ ہم اپنی سرکار کی زندگی پڑھیں اور سرکار کی زندگی آگے لوگوں کو بتائیں مسلم کو بھی بتائیں غیر مسلم کو بھی بتائیں کیسا پڑھنا مولانا سیرت کی کتاب یہ تو ایسے پڑھے پڑھے رہے تھے سیرت کی کتاب آپ پڑھ لینا کیا ہو سکتا کیا پڑھنا آپ سے وہ یہ میں دعا ہزار پیچز کی کتاب آپ کو سیرت الرسول بھی جا دیتا ہوں پڑھ لیتے ہمیں موسیٰہ ہوتا پڑھنا نہیں ہوتا آپ اچھا نہیں ہوتا پڑھنا شورٹ شورٹ پڑھنا جاتے پھر وہ یہ کتاب ہے آپ کے ساتھ ریال اسکیچ اف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریال اسکیچ اف اف دی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ فیک اسکیچ بتاتے اسکیچ تو معلوم ایک ڈرائی ایک فیک اسکیچ بتاتے کہ وہ جو مسلمانوں کے نبی ہیں ظالم تھے تنبار والے تھے وائسہ کرتے تھے ایسا کرتے تھے ایک چھوٹا پروپیگنڈا بنا رہا ہے وہ فیک اسکیچ ہے وہ وہ چھوٹی تصویر ہیں یہ حقیقی تصویر ریال اسکیچ اف دی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دسانہ سفی کی کتاب نہیں یہ سو سفی کی کتاب ہے بلکہ سو سفی سے بھی کم اچھا سو سفی پڑھنا پڑی کم بہت آسان ہے یہ چپٹر یہاں شروع ہو رہا اور یہاں کتاب ہو جائے بولو پڑھنا مشکل نہیں ہے بولی آپ آدھے پیچ میں یہ چپٹر کتاب ہو گیا پڑھنا مشکل ہے یہ چپٹر یہاں شروع ہوا یہاں کتاب ہو گیا سمجھ رہے ہیں آپ پا یہ دیکھیں پھر پڑھایا یہ چپٹر یہاں شروع ہوا یہاں کتاب ہو گیا یہ چپٹر مشکل ہے پڑھنا یہ آپ اٹھاتے ایک دو پیرگراف پڑھتے ایک چپٹر ختم ہو یا رکھ دو پھر اٹھاؤ پھر پڑھو اتنی آسان دیزائن کی گئی ہے کتاب اتنی آسان دیزائن کی گئی ہے کتاب کہ ہر چھوٹا بڑا آدمی اس کو پڑھ سکتا آسانی سے پڑھ سکتا اور کیونکہ زیادہ در نوجوان آج انگلیش میڈیوم سے پڑھ رہے ہیں اس لئے یہ کتاب تو انگلیش میں تیار کیا گیا اس میں رسول رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا ریال اسکیچ ہے کہ حقیقت میں آپ کی زندگی کیسی تھی رحمت کیسی تھی اخلاق کن طرح سے تاثرات کا یہ کتاب پڑھئے یہ انگلیش میں ہے یہ کتاب پڑھئے اور غیر مسلم بھائیوں تک پہنچائیے کچھ لوگ کہیں گے کہ نیمون صاحب ہم کو انگلیش اچھکی نہیں آتی ہم اردو میں پڑھتے کہ لو وہی کتاب اردو میں سیرت نبوی کا اصل پاکہ وہی کتاب اردو یہ اردو اور انگلیش ہوگی ملسا ہم پڑھتے ہو جائیں گے لیکن ملسا مولانا ہم ہندو بھائی کو کیسا پہنچائیں گے وہ تو دلگو میں کرتے ہیں دلگو پڑھتے ہو لو ان کے ہونسے دلگو بھی تو اچھی رہی گی لے لو دلگو کتاب ہوگی دلگو کتاب بھی ایویلیبل ہے یہ کوئی ہمارا بزنس نہیں ہے یہ میں بتا ہوں میرا بزنس نہیں ہے یہ میرے بچوں کا بزنس نہیں ہمارے کاروبار مگر ہم ایک تارویٹ پر جل رہے ہیں ایک مشن لے کر جل رہے ہیں کہ سرکار کی زندگی سرکار کی بہیویر سرکار کی مزاد سے ہر مسلمان نوجوان واقف رہنا اور غیر مسلم بھائی تک پہنچانا گفت دینا اس کو تحبہ آپ خریدنا مسلمانوں کو ہم فریقے نہیں دینے یہ سارے کتابیں کچھ کتابیں پچاس میں چھپی ہیں کچھ کتابیں ابھی اصاب آکر بتائیں یہ کتاب 59 روپیز میں چھپی ہیں ان صاحب 60 روپے میں پیچیں گے اس کو میں بلند نہیں یہ بھی پچاس یہ بھی پچاس یہ بھی پچاس پیسوں میں نقصان ہوتا ہونے دیجئے پچاس روپہ ملی جائے جو پیسے کم پڑے گا تو میدان لوگا کوئی بات نہیں لیکن ہر آدمی کو کتاب لے دے میں آنسانی ہو میں چاہتا ہوں کہ یہ کتاب آپ لوگ ضرور لو ایک کتاب نہیں ایک سے زیادہ کتابیں لو اور یہ کتابیں لے کر پڑھ بہت شورٹ سویٹ مزامین ہیں بہت اچھے مزامین ہیں ریفرنس کمپلیٹ ہے اس کے اندر کمپلیٹ ریفرنس کے ساتھ دنیوی کیسا مزامین اس کے اندر ہے یہ کتابیں آپ لوگ پڑھو آپ لوگ کو پتا چلے گا کہ ہمارے سرکار کیسے تھے کیسے ان کی اخلاق تھے کیسا ان کا کردار تھا اور یہ پڑھ کر دن اس سے آگے بڑھ کر یہ پڑھ کر اس سے آگے بڑھ کر جو آپ کا غیر مسلم دوست ہو آپ کا کالیج کا کلیگ ہو کمپلی میں ساتھ کام کرتے ہو آپ کا کانا سٹور والا ہو فیکٹری میں آپ کے ساتھ ہو جو بھی ہو اس کو گفت دو تو نہیں ہمارے پروفیٹ کیسے تھے ان کے بارے میں جب بھی آپ کو موقع ملا پڑھ آپ کو خیال آتا ہوں گا نعیمیاں گا کابڑھتے لے کے دعو لے تھے آپ کی ذمہ داری نہیں ہی ان کو پڑھا آپ کی ذمہ داری آپ پڑھنا آپ کی ذمہ داری ہے اس تک پہنچانا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول ہماری ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے اچھے طریقے سے پہنچا دینا ہے آگے وہ پڑھتا ہے اس کے نصیب میں ایمان لکھا ہے اس کے نصیب میں شرابت نہیں کی ہے وہ مسلمان نہیں بھی ہوتا لیکن پڑھ کر اگر سرکار کا عدد کرتا جو خلاف لکھ رہے آتکر سرکار کے اگر وہ بھی بن کر دیا گستانی کا نہ بن کر دیا تو آپ سنسس بل ہو گئے اور اگر ان نہیں پڑھا اور کچھ بھی نہیں کرا تب بھی آپ کامیاب ہو گئے کہ آپ اللہ کے پاس آپ کا ریکارڈ ساتھ ہو جائے گا کہ اللہ میں جو کر سکتا تھا وہ پہنچانے کا کام میں وہ پہنچا دیا سمجھ میں آئیے نوجوانوں بار ضرور یہ کتاب لو اور خود خود پڑھو میں بتایا آپ کو ہنڈی میں بھی ہے کتاب قریب میں پہنچنے والی ہے پریس سے ابھی آنا ہے وہاں سے تو یہ کتاب اردو میں ہے انگلیش میں ہے ٹیلہو میں ہے دل کو خضور طرح چھپایا گیا تاکہ بہر مسلم آئیوں تر پہنچایا جائے یہ ضرور آپ حضرات لو اندری ہندی آ جائے گی وہ بھی آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں اور سب کے دیئے لازم ہے یاد رکھو آپ کی زندگی میں سکون صدق مصطفیٰ کی ابتدا سے آئے والی ہے سرکار کی اتباع میں ہی سکون ہے اور کسی چیز میں سکون نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب کریم ہم کو ایک سچا مسلمان بنا دے اے اللہ ہم کو ایک پکا مومن بنا دے اے اللہ ہمیں ایک اچھا انسان بنا دے یا اللہ ہمیں سرکار کی اتباع کی توفیق عطا فرواء رحمت اللے العالمین کی ابتدا کر رہے ایک توفیق عطا فرواء ان کی عصمت اور مقام کو سمجھ رہے کی توفیق عطا فرواء اے اللہ ان کا حسین رول موڈل اور ان کا بہترین زندگی کا نمونہ ہم خود اپنی زندگی میں اور یہ ہم کو توریخ عطا فرما کہ ہم دوسروں تک پہنچا دیں اور ہم سب کو اس دنیا میں بھی عزت کی زندگی عطا فرما برکت کی زندگی عطا فرما اور مرنے کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس میں بھی برکت رحمت اور عزت کی زندگی عطا فرما وما علیہ اللہ علیہ ملہ Don't forget to subscribe and press the bell icon to get notified